اسلام علیکم یا علی مدد والاسر نیوز بولیٹن کے ساتھ تلت عباس حاضر خدمت ہے دشمن کو ناکام کرنے کے لیے حسینی انکار کی طرح استعمار کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا جہاں رسول کے نوا سے حسین علیہ السلام کے جلوس رکے جائیں وہ ریاست مدینہ نہیں ہو زکتی ذکر حسین علیہ السلام کو دبانے کی خواہش خام خیالی ہے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصویہ نجفی کا مرکزی جلوس چہلم راہل پنڈی عزاداروں اور میڈیا سے خطاب تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں مرکزی جلوس چہلم کے دوران عزاداروں اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ مصویہ نے کہا کہ حسین بنائے لا الہ ہیں حسین دین پناہ ہیں اگر دشمن کو ناکام کرنا ہے تو حسینی انکار کی طرح استعمار کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا اسلام اور کفر کی پولیسیاں ساتھ نہیں چل سکتی جب تک پاکستان کے نظریہ کو ترجیح نہیں دی جائے گی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ہوتا رہے گا اور اسے کٹیہر میں کھڑا کیا جاتا رہے گا نظریہ پاکستان الاسلام و ملت واحدہ والکفر و ملت واحدہ ہے ذکر حسین دراصل ذکر رسول ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کے جلوسوں اور مجالس کو گھروں میں بھی رکا جائے وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی ریاست مدینہ وہی ہوگی جس میں میساق مدینہ ہوگا جو تمام مسالق قبائل ہی نہیں تمام مذاہب کے حقوق کی تحفظ کی زمانت تھا یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں گھروں میں اریانی فہاشی ڈھول ڈھمکہ ہو سکتا ہے فرزند رسول کی مجلس نہیں کی جا سکتی عاشقان اہل بیت کو انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے پابندیوں سے ذکر حسین کو دبانے کی خواہش خام خیالی ہے حسینی فکر کے بجائے یزیدی فکر کا عام کیا جانا تشویشناک ہے پاکستان کے مؤسس قائد عظم کو سرعام گالی دی جا رہی ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے تمام انتظامات اقدامات وہی ہونا چاہیے جو حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں افغانستان پالیسی سوچ سمجھ کر بنائی جائے جلد بازی نہ کی جائے ورنہ مسائل مسائل بڑھیں گے چہلم سید الشہداء اور امن کے لیے انتظامات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چہلم شہداء کربلا کے اچھے انتظامات اسی صورت مؤثر ہوں گے جب تک فیری نعرے بند کرائے جائیں جب ازداری پر پابندی کا خاتمہ ہوگا متشدد انتہا پسند جماعتوں کے صرف نام نہیں کام پر بھی پابندی لگائی جائے ازاد کشمیر گلکت بلتستان کنٹونمنٹ تمام انتخابات میں ایک الادم جماعتوں نے حصہ لیا صرف ناموں پر پابندی فضول ہے آغا سید حمد علی شاہب موسوی نے کہا کہ داستان عشق کے دو باب کربلا و دمشق ہیں ایک حسین ابن علی اور دوسرا نواسی رسول سیدہ زینب نے رقم کیا امام حسین علیہ السلام نے دین و شریعت کے تحفظ اور انسانی اقدار کی پاسبانی کے لیے انمول قربانی دی جس کا تحفظ اسیران کربلا نے کیا یزیدی فوج کی لاشوں کو دفن کر دیا گیا لیکن رسول کی اولاد کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا پھر لشکر یزید شہداء کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے انعماد کے لیے زیاد و یزید کے درباروں میں لے گئے تاریخ اسلام میں نیزوں پر بلند ہونے والا پہلا سر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا تھا نبی کریم کی بیٹیوں کو بے مکنہ و چادر قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھر آیا جاتا رہا لیکن یہ حسیران کربلا اور نواسی رسول سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا اعجاز ہے کہ آج شام پر یزیدیت کے بجائے حسینیت کا پرچم لہ گا رہا ہے آغا سید حمد علی شاہ موسی نے کہا کہ کربلا میں عربین حسینی کوئے عرض کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا ہے جو جابر ابن عبداللہ انساری جیسے پاکیزہ صحابہ کرام کی سنت و یادگار بھی ہے دنیا کا ہر مظلوم کربلا کے شہداء اور اسیران کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتا نظر آتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت پر احسان عظیم کیا جنہوں نے بے سر و سامانی کے باوجود کلمہ حق کے ذریعے جابر ترین حکمران کے جاہو جلال کو خاک میں ملا دیا مظلوموں کو غوصلہ عطا کیا صداقت پر ڈٹ جانے کا عملی درس دیا طاقتوروں کو پرام جد و جہد کے ذریعے جھکانے کا راستہ دکھایا کربلا کی آواز جسے ظالم دبا اور مٹا دینا چاہتے تھے اسے اسیران کربلا نے تا عبد زندہ جاوید کر دیا یہ اسیران کربلا کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں ظالموں کے لیے درس فنا بن کر گونج رہا ہے کربلا غزہو یا آٹھ لاکھ بھارتیوں کے محاصرے میں دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ کشمیر ہر مظلوم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ظالموں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تک نواسہ رسول کا درس حدریت باقی ہے کوئی ظلم جبر کا ہتکنڈا مظلوموں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا کربلا مولا سے واپسی پر ظاہرین کو کرنٹینہ کے بہانے حب سے بے جامعہ رکھنے کا سلسلہ بند کیا جائے محبان محمد و آل محمد کے خلاف کریک ڈاؤن باندھنا ہوا تو دنیا ہماری طاقت دیکھے گی مذہبی پروگراموں پر بے جامعہ پبندیوں اور آئینی حقوق کی پامالی کے مجرمانہ حکمات کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں پاکستانی ظاہرین سے اپنے وطن میں مجرموں جیسا سلوک شرمناک ہے ناجائز حکومتی احکامات ہوں یا خود حکومت ہم ٹھکرا دیں کہیں دکھائی نہیں دیں گے ظاہرین کو پریشان کرنے پر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کا شدید رد عمل تفصیل اس ریپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری تعلقات عامہ حسن قازمی نے کہا ہے کہ عراق اور ایران میں آل رسول کے مزارات مقدسہ کی زیارات کر کے واپس وطن پہنچنے والے ظاہرین کی بلا جواز کرنٹینہ پبندی اور ان کے ساتھ رواہ رکھا جانے والا امتیازی سلوک سراسر زیادتی اور غیر قانونی اقدام ہے حکومت ہوش کے نہ کھن لے اور ظاہرین کو حبس بیجا میں رکھنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے ان سی او سی کے نام پر مذہبی پروگراموں پر پبندیاں آئیت کرنے اور آئین میں در مذہبی حقوق کو پامال کرنے والے حکومتی احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اگر محبان محمد و آل محمد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن بند نہ کیا گیا تو سب ہماری طاقت دیکھیں گے کوئی حکومت ہو یا اس کے ناجائز احکامات ہمارے ٹھکرانے کے بعد کہیں نظر نہیں آئیں گے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے متنبع کیا تھا کہ آفات و بلیات اور وبا و امراض کے خلاف مذہب کو اپنی طاقت بنایا جائے تاہم گزشتہ دو سال سے ان سی او سی کی جانب سے کرونا وبا کے بجائے مذہب کو ہی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے حکومتی جلاسوں سیاسی جلسوں بازاروں مارکیٹوں سمیت کہیں بھی کرونا ایس او پیس پر عمل درامت نظر نہیں آتا جبکہ تمام پبندیوں کا نشانہ صرف مذہبی عبادات کو بنایا جا رہا ہے اگر عرباب اختیار مذہب سے اس قدر آجز و آری ہو چکے ہیں تو اپنی لا دینیت اپنے تک محدود رکھیں اسے قوم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا ملک کو لا دینیت کی طرف لے جانے والے ہر اقدام کا کھل کر مقابلہ کیا جائے گا انتہائی دکھ اور شرم کا مقام ہے کہ عراق میں غیر معمولی عزت و تقریم پانے والے پاکستانی ظاہرین جب اپنے وطن واپس پہنچتے ہیں تو انہیں خواتین و بچوں سمیت مجرموں کی طرح حراست میں لے کر بلا وجہ کرنٹینہ میں قید کیا جا رہا ہے جبکہ ان سے کرنٹینہ کی عجرت و کرایا علیدہ لیا جا رہا ہے دنیا ایسی قوم کو کبھی عزت نہیں دیتی جو خود اپنی عزت نہیں کرتی انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم پاکستان معاملات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اقدامات یقینی بنائیں کیونکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا پاکستان انصاف شکن پالیسیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا چیلم کو چھوٹا قید سے کمبہ رسول کا حاکم کے دیس میں ہوا ماتم حسین کا چیلم شہدہ کربلا پر شہر شہر جلوسوں مجالس عزا کا انعقاد عزاداروں کا ماتم زنجیر و کمازنی شیعہ سنی یک جہدی کا عملی مظاہرہ نگر نگر مجالس و جلوسوں کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان بھر میں بیس سفر کو دین مصطفی کی بقاؤ تحفظ اور حرمت انسانیت کی سربلندی کے لیے کربلا میں بے مثال قربانی دینے والے نواسہ رسول سکلین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر جانساروں کا چہلوم عربعین حسینی مذہبی و قومی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا تمام شہروں قصبوں دہات میں ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا اور مجالی سے عربعین منعقد کی گئیں جس میں بلا تفریق مذہب و مسلک عاشقان رسالت و حسینیت نے شرکت کر کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جلوسوں سبیلوں اور لنگر کے انتظامات میں شیعہ سنی یک جہتی کا بے نظیر مظاہرہ دیکھنے میں آیا جڑما شہروں راولپنڈیو اسلام آباد کا مرکزی جلوس چہلم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں امام برگاہ عاشق حسین تیلی محلہ امام برگاہ کرنل مقبول حسین امام برگاہ حفاظت علی شاہ سے حسب روایت برامد ہوئے جن میں ہزاروں ازاداروں نے شرکت کی مرکزی جلوس چہلم نے فوارہ چوک میں پہنچ کر مجلس کی شکل اختیار کر لی اس موقع پر ابو نصم بخاری نے قراردادیں پیش کی جنہیں شرکاں نے زبردست ناروں کی گونج میں منظور کیا ازاداروں سے خطاب کرتے ہوئے ٹین ایف جے کے سیکرٹری اطلاعات علامہ کمر زیدی نے کہا کہ ازاداریہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب و سیدہ سجاد کی سنت ہے جس سے ہر دور کے آمیر خوفزدہ ہیں حسینیت کا پرچم کشمیر و فلسطین کے مظلوموں کے حسلے اور ولولے کو تقویت بخش رہا ہے علامہ سید کمر حیدر زیدی نے امام علی مقام علیہ السلام کی انمول قربانی پر روشنی ڈالی اور شام سے رہائی کے بعد خاندان رسالت کی خواتین کی کربلا و مدینہ واپسی کے مسائب بیان کیے جس کے بعد فوارہ چوک میں زنجیر زنی اور ماتمداری کی گئی اس موقع پر معروف سکالر چودری ابو بیدار علی ڈاکٹر نیچ نکوی حسن کازمی نے بھی خطاب کیا امام بارگاہ شہیدان کربلا ٹائر بگار اور محلہ دربار سخی شاہ چنچراک سے برامد ہونے والے زلجنہ کے جلوس بھی مرکزی جلوس چہلوں میں شامل ہو گئے مرکزی جلوس قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا علماء کرام اور تحریک کے سینئر عددران اختتام تک جلوس میں شریک رہے مختار سٹوڈنٹس ارگنیزیشن مختار جنریشن کی جانب سے فوارہ چوک میں مرکزی ازداری کیمپ لگایا گیا تھا ابراہیم سکاورز کے چاکو چوب اندستے نے تمام راستے جلوس کی قیادت کی جبکہ حبیب بنک چوک پر میڈیکل کیمپ لگایا جہاں ماتمیوں کے لیے تدائی طبیعی امداد کا بندوبست کیا گیا تھا ازداروں کی سہولت کے لیے جامعہ مسجد روڈ پر مختار ارگنیزیشن نے ازداری کیمپ لگایا علماء کرام مختار فورس کے جوان تحریک نفاظ فکر جعفریہ کی جعفری ایکشن کمیٹی محرم کمیٹی ازداری سل کے رہنما اور مقامی انتظامیہ کے افسران پولیس کی بھاری نفری کے حمرہ تمام راستے جلوس کے ساتھ تھے نمائندہ والاسر نیوز طلگنگ سیت صدق شاہ کے مطابق چہلہ میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر تحریک نفاظ فکر جعفریہ چکوال کے جنرل سیکرٹری کے زیر احتمام کازمی ہاؤس ممدوٹ میں مجلس ازا منقد ہوئی جس سے زاکر مہدی بلوج و زاکر دانیال حیدر نے خطاب کیا مومنین کی کثیر تعداد نے مجلس ازا میں شرکت کی نمائندہ والاسر نیوز نارو وال عمران عارف کے مطابق گلستان ابو تراب محلہ سادات نونار زلہ نارو وال میں مجلس ازا منقد ہوئی مجلس ازا سے علامہ علی ناصر الحسینی تلہراز سید نجمع حسین شرازی زاکر ملک منتظر مہدی زاکر علی عمران جعفری زاکر مرید حسین زاکر سید الطاف حسین علامہ عرفان عباس کمی نے خطاب کیا جبکہ اختتام مجلس پر زاکر سید محمد حسین شاہ نے شبیہ زلجنہ برامت کروائی نامور ماتمی سنگتوں نے پرسادارے کی نمائندہ والاسر نیوز جڑا والا سید حسین رضا نکوی کے مطابق مرکزی امام برگاہ کسر بطول جڑا والا سے مرکزی ماتمی جلوس برامت ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینی چوک میں پہنچا جہاں پر مومنین کی جانب سے زنجیر زنی کی گئی جلوس چار بتی چوک میں پہنچا وہاں مجلس عذاب برپا ہوئی جس سے علامہ سے یہ سبتہ نکوی نے خطاب کیا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام برگاہ کسر بطول میں اختتام پذیر ہوا نمائندہ والاسر نیوز خیر محمد عریجہ زلالارکانہ منظور اجاز جوکیوں کے مطابق خیر محمد عریجہ زلالارکانہ میں چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس نکالا گیا جلوس سے قابل مجلس عذاب منقض ہوئی جس سے زاکر اہل بیت سی زاکر حسین شاہ مولانا ممتاز علی سمرو زاکر اہل بیت عبدالخفور حیدری نے خطاب کیا ماتمی جلوس میں سید محمد حنیف شاہ نے نواخانی کی علاقے بھر سے کثیر تعداد میں ماتمیان نے شرکت کی نمائندہ والاسر نیوز کوٹلی سید منتظر قاظمی کے مطابق اربعین چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مرکزی امام برگاہ امام حسین علیہ السلام سیڑھیاں سیدہ میں مجلس عذاب منقض ہوئی جس سے زاکر علی بیت نازم عباس گریرہ اور علامہ مرزا حیدر علی نے خطاب کیا مجلس کے اختتام پر تابوت امام حسین علیہ السلام برامد ہوا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حیدری موڑ حسینی موڑ سے دوبارہ امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوا ماتوی سنگت اسیر بغداد سیڑھیاں سیدہ نے ماتنداری کی جلوس کی سیکیورٹی کے فرائز مختار فورس والنٹیرز اور ابراہیم سکاؤٹس نے سر انجام دیئے سیت صدق شاہ کے مطابق چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر حسین محل مورت میں مجلس عذاب منقض ہوئی جس سے علامہ علی حسین، زاکر علی حسین چنیاں، زاکر غلام عباس، زاکر زیشان علم، زاکر مدسر حسین، علی عباس اور دیگر علماء زاکرین نے خطاب کیا علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی تراغنگ کے گاؤں چکوالیاں میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کی مجلس ملک شیر باز کے ذریعے تمام امام برگاہ حسینی میں منقض ہوئی زاکر مرید عشم کاتھاوالا، زاکر غلام عباس، زاکر ملک مرید حسین، زاکر علی عباس، زاکر تحسین عدر اور زاکر ملک مدسر نے خطاب کیا نمائندہ والا سر نیوز علی رضا بھنگڑ کے مطابق شاہ کورٹ میں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر ماتمی جلوس برامد ہوا جلوس سے قبل مرکزی مجلس ازا امام برگاہ دربار سید نو لاکھ ہزاری میں منقض ہوئی جسے ملک بھر کے نامور علماء زاکرین نے خطاب کیا نمائندہ والا سر نیوز فیصل آباد زیشان حیدر کمبر کے مطابق عربین شہداء کربلا کا مرکزی ماتمی جلوس مرکزی امام برگاہ ازاخانہ شبیر دھوبی گھاٹ سے برامد ہوا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس امام برگاہ ازاخانہ شبیر پہنچ کر احتتام پذیر ہوا فیصل آباد بھر کی ماتمی تنظیموں نے ماتندہ رکی ایپٹ آباد میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ماتمی جلوس دربار بیوطن سرکار کا کول ایپٹ آباد سے برامد ہوا علاقے بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرسادہ رکی دریہ اسنا ہیڈکوارٹر والا سر نیوز میں آمدہ اطلاعات کے مطابق کراچی لاہور پشاور کوئٹا ملتان فیصل آباد گجرانوالا گجران دیرہ غازی خان سکھر خیرپور حیدرابار دیرہ اسمائل خان جھنگ سرگودہ لئیہ خشاب چکوال جہلم گجران دیرہ مراج جمالی جیکب آباد سمید ملبر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عربین حسینی چہلم شہدائی کربلا کے ماتمی جلوس برامد ہوئے اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاسن نیوز کو فالو کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولا نگے بان